خدا ونجیشو کے سامردھی نام سے آپ سب کو جیمس سیکھیں دوستو جب کسی انسان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹھوٹ پڑتا ہے تو اس کے مند میں ایسے ایسے اکڑک قیال آتے ہیں جس سے اس کا پرمیشور کے پردی جو بشواس ہوتا ہے بہ کمجور ہونے لگ جاتا ہے اور اس کارم بہ کئی وار انکار میں پڑ جاتے ہیں اور کئی وار تو ڈیپریشن جیسی پیانک بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہیں پرمیشور کے بچنوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی انہیں بچنوں کے بارے میں پتا بھی ہو لیکن وہ بچنوں پر منن کر نہیں کرتے جس کارن میں اپنے آپ کو گلت ویچاروں اور ٹینچنوں کے گوئے میں دکیل دیتے ہیں ہر ایک مصیب شواسی کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں مصیبتوں سے نکالنے والا صرف پرمیشور ہی ہے اور وہی ہمیں سامردھ دیتا ہے چاہے شیطان آپ کو کتنے بھی مصیبتوں میں کیوں نہ ڈال دے لیکن آپ کو بائبل کے ان دس بچنوں کے بارے میں اگر پتا ہے اور آپ ہر روز ان دس بچنوں کے ساتھ اگر پراتنا کرتے ہیں تو وہ مصیبتیں آپ کی لائف سے کب نکل جائیں گی آپ کو پتا بھی نہیں چڑے گا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دس بچن کون سے ہیں جن کے دورا اگر آپ پراتنا کریں گے تو پرمیشور آپ کی پراتنا کو جرور سنیں گے نمبر ایک پرمیشور ہمارا سرن ستھان اور بل ہے سنکٹ میں اتی سہج سے ملنے والا سہائق بجن سہیتہ شیالیس کا ایک نمبر دو پرمیشور میرا بل اور بجن کا بیشے ہے وہ میرا اتھار ٹھہرا ہے بجن سہیتہ ایک سو اٹھارہ کا چوڑا جو مجھے سامردھیں دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں فلیمپیو چار کا تیرانس نمبر چار پرمیشور میرا اتھار ہے میں بروسہ رکھوں گا اور نہ تھر تھراؤں گا کیونکہ پرمیشور میرا بل اور میرے بجن کا بیشے ہے اور وہ میرا اتھار کرتا ہو گیا ہے جشایہ بھارا کا دو نمبر پانچ یہ جہوہ ہم لوگوں پر انگیہ کر ہم تیری ہی باڑ جہتے ہیں بھور کو تو ان کا بجبل سنکٹ کے سمیں ہمارا اتھار کرتا ٹھہر جشایہ تیتیس کا دو نمبر شی میں تھکے ہوں کو بل دیتا ہے اور شکتی ہین کو بہت سامردھ دیتا ہے جشایہ چالیس کا اکتیس نمبر سات پرمیشور میرا جہوہ کی بار جہتے ہیں میں نیا بل پرابت کرتے جائیں گے میں اکابوں کے سمان اڑیں گے میں دوڑیں گے اور شمک نہ ہوں گے چلیں گے اور تھکک نہ ہوں گے جشایہ چالیس کا اکتیس نمبر آٹھ کہ وہ اپنی مہمہ کے دن کے انصار تمہیں یہ دان دے کہ تم اس کی آتما سے اپنے بیتری منشتب میں سامردھیں پا کر بلونت ہوتے جاؤ نمبر نو اس لیے پرابو میں اور اس کی شکتی کے پرواب میں بلونت بنو نمبر دس جروبہ بیل کے لیے یہاوہ کا یہی بچن ہے نہ تو بل سے اور نہ شکتی سے پرنتو میری آتما کے دوارہ ہوگا مجھ سیناؤں کے یہاوہ کا یہی بچن ہے جرکیا چارکا سے تو دوستوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسئیبتوں جا دکھوں میں ہیں تو بلکل بھی نہ گھبرائیں اور نہ اپنے آپ کو کمجور پڑھنے دیں بس اس سرشکتی مان پرمیشور پر بشواس رکھیں